صحابت اور خاموچ ہو جانا چاہیے یا اپنے بھائی کو روکنا چاہیے بھائی باوالدہ کی بات مانیں آپ جب ایک آدمی نہیں سمجھ میں آرہا کیونکہ ایسے بدتمیز لوگوں کو جب آپ کچھ نصیحت کریں گے تو ان کی بدتمیزی کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے تو اس لیے بہتر یہ کہ ایسے حضرات کی جو اصلاح ہے نا خود سے نہ کی جائے تبلیح والوں کو جا کے کہیں کہ بھائی ہمارا بھائی ہے ذرا اس پہ بھی نظر کرو اس کو اس جماعت میں نکالو اسی طرح علماء کے بیانات لگا دیا کریں جو اخلاق سے متعلق ہوں وہ سنیں جب کوئی بندہ یا انسان بدتمیز ہو جاتا ہے اور اس سیسٹیش پہ پہنچتا ہے تو پھر آپ اس کو جتنی نصیحت کریں گے اس سے اس کی ہردھرمی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی تو یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے تو اس لیے اب اس کو روک ٹوک کے بجائے آپ کسی اور طریقے سے حسلہ کریں حکمت اور مسلحت کے ساتھ دعا بھی کریں اور اس یعنی کوئی اور طریقہ آپ استعمال کریں یہ والا طریقہ میرا تجربہ اور میرا خیال اور میری رائے کے مطابق فائدے کے بجائے نقصان کا ذریعہ ہوگا قبسی فیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزار و غال کے ساتھی لفاقت ہو